موسیقی السلام علیکم جی آپ پی ایس ایل میں کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں والیکم اسلام میں پی ایس ایل میں ملتان سلطان کو سپورٹ کر رہا ہوں کیا نام لیتے ہیں ان کی جو پی ایس ایل سیمن میں اچھی کاردگردگی رہی ہے اس بیس پر بھی اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ فائنل ملتان سلطان اور لہورکل اندر کا ہوگا میرسا دس ٹائم قضافی سٹیڈیم کے باہر ایک فیملی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں پشاور ظلمی آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں پشاور ظلمی انشاءاللہ پشاور ظلمی آپ پشاور کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں وہ پلئر ہے اچھے پلئر ہیں اور سارے پلئر پلئر بنے ہیں سارے سر پشاور ظلمی کا آپ کا فیوریٹ پلئیر کون ہے کامران اکمل جی میرے ساتھ موجود ہیں کچھ اور شائکین آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں پی ایس ایل میں جی آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم کوئیٹا آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں کوئیٹا کو سپورٹ کرنے کی کیا وجوہات ہیں آپ کی کوئیٹا جو ہے کوئی بھی ادھر سپورٹ نہیں کرتے ہمارے بغیر کوئی اور بھی نہیں کرتے لیکن ہمیں اپنا ٹیم پسند ہے اس لئے پسند کرتے ہیں یہاں پہ شاہد افریدی نے کرکٹ کو خیر بات کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کیا رائے ہے کہ شاہد افریدی نے پی ایس ایل کو جو خیر بات کہا ہے اس ان کو کیا اور تھوڑے سے میچز کھیلنے چاہیے تھے اسے کھیلنا چاہیے تھے لیکن وہ بیچارہ بھی اس کو چوٹ لگ گیا اس وجہ سے وہ چلا گیا میرے ساتھ کچھ اور شاہدین موجود ہیں جو کہ سبز رنگ کا لباس پہنے میں ہے جو کہ پاکستان کے جھنڈے کی اکاسی کر رہا ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ پی ایس ایل میں کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کیا ان کو یہاں پہ سیکیورٹی کے کیسے معاملات نظر آ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہم پشاور زلوی کو سپورٹ کرنے آئے ہیں اور جہاں تک سیکیورٹی کی معاملات ہے یہ الحمدللہ بہت زبادہ سیکیورٹی ہے بہت یہ اس طرح کے ایونٹس جو پی ایس ایل کی طرح یہ ہونے چاہیے ملک میں تاکہ اور اس طرح پبلک انٹرٹین ہو سکے کیونکہ پاکستان کی پبلک بڑی ڈپرائیو رہی ہے اس طرح کی ایونٹ سے تو اس طرح کے ایونٹ نہ صرف ہمارے لئے انٹرٹینمنٹ کا باعث بند ہے پاکستان کا ایک پوزیٹیوی امیج بھی باہر جائے گا جی میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہم بشاور ظلمی کو سپورٹ کرنے آیا بڑی ایچھی ٹیم ہے ہماری اور وہاں بریاس کو سپیچلی وہ لہور کے ہیں اس لیے انہیں ہم سپورٹ کرنے آیا سر یہاں کے انتظامات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیسے انتظامات کیے گئے انتظامات بڑے اچھے ہیں اور ہم تقریبا روزانہ ہی آتے ہیں اور بڑا انجوائی کر رہے ہیں اور ویسے ہم سپورٹ لہور کلندر کو کرتے ہیں لیکن میچ سارے دیکھتے ہیں سر شاہدہ فریدی نے کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے جی وہ بڑا زبرست پلیئر تھا اس نے وانڈیز میں ٹی ٹونٹیز میں بڑی اچھی پرفارمنس ہے ان کی تو ان کے بعد جو آنے والے پلیئر ہیں دیکھتے ہیں کوئی ان کا کوئی ہو سکتا ہے کہ ان کا متبادل ہو کوئی شاہدہ فریدی کا بڑی زبرست پلیئر تھا جن کے ساتھ ننے منے بچوے بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں جی آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں میں کوئیٹا کو آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں زلمی جی بچوں بچے بھی یہاں پہ کوئیٹا اور زلمی کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ جیسے کہ مرد حضرات کی تعداد بہت زیادہ اور اسی طرح خواتین بھی ان سے کسی سے کم نہیں ہیں اور میرے ساتھ یہ کسی طرح خاتون موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ پی ایس ایل میں کس ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہیں میں پی ایس ایل میں سپورٹ تو لہور کلندر کو کر رہی پفلحال ابھی کوٹا گلیڈیویٹر کے ساتھ ہوں انشاءاللہ وہی جیتے گی آپ یہاں پہ آئی ہیں لاہور کلندر کو سپورٹ کری ہیں لیکن فلحال کوٹا گلیڈیویٹر کو سپورٹ کری ہیں تو آپ شاہد افریدی کی ریٹائرمنٹ پہ کیا کہنا چاہیں گی کچھ بھی نہیں افسوس ہے مجھو تو لگتا ہے ٹیم میں رہنا چاہیے انہیں واپس آ جانا چاہیے میرے ساتھ کچھ اور شائکین ہے کرکٹ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیسے انتظامات دیکھتے ہیں یہاں پہ اور ان کو کیا سٹریڈیم آنے میں کوئی دشواری کا سامنا ہوا ہے یا وہ بہت آسانی سٹریڈیم تک پہنچ گئے ہیں سر آپ کو کوئی انتظامی معاملات کیسے لگے یہاں پہ بہت اچھے لگے ہیں سر ٹریفک کی صورتحال آپ نے دیکھی تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس بار جو منجمنٹ ہے ٹریفک کی وہ بہت اچھی کی گئی ہے لازٹ ٹریم جو تھا پی ایسل اس میں یہ تھا کہ یہ ساری روڈ جو تھی وہ بند تھی لیکن اس بار جو ہے یہ سب کچھ آپریشنل ہے سب کچھ نارمل چل رہا ہے تو یہ جو ٹریفک انتظامات ہے بہت اچھے پارکنگ جو ہے وہاں پہ لگاتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہاں بھی بس پک کرتی ہے اور وہ یہاں تک ڈروپ کر رہی ہے سر کچھ اور شائکین بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ پی ایسل میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں جی آپ پی ایسل میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں میں شاہد افریدی کو آپ شاہد افریدی کو سپورٹ کر رہے ہیں شاہد افریدی نے کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم شاہد افریدی کے جانے سے بہت وہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلدی سے صحت دے اور وہ دوبارہ سے ٹیم میں آئے اور اس سب کے لیے ہمیں انتظار ہے اللہ تعالیٰ انہیں جلدی سے صحت دے جی نوجوانوں کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ایک بزرگ شہر بھی مجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ انتظامات کو یہ کیسا دیکھتے ہیں اور سیکیورٹی کی صورتحال کو کیسا دیکھتے ہیں جی سر بتائیے گا آپ نے آپ سٹیڈیوم تک آئے ہیں آپ کو کن مراحل کا سامنا کرنا پڑا میں سر تمام اجنسی ان تمام اجنسیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس پی ایسل کو بڑے اچھے طریقے سے مینیز کی ہے اور کسی قسم کی یہاں کوئی گبرار نہیں ہے سر آپ کو سٹیڈیوم آنے کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑا مجھے پانچ آر مراحل سے گزرنا پڑا مجھے پانچ آر مراحل سے گزرنا پڑا